حضور نے اپنا میلاد خود منایا کون ہے جو اس میلاد منانے کو سنت مصطفیٰ ثابت ہو جانے کے بعد انکار کرے حدیث ہے بہتی شریف اُن کی اَسْسُنَنُ الْكُبْرَى حوالے سنتے آئیے امام اسقلانی فتح الباری میں امام اسقلانی تحزیب التحزیب میں امام اسقلانی تلخیص الحبیب میں امام مزی تحزیب القمال میں تحزیب الاسما میں ان تمام کتب میں امام سیوتی الحاوی للفتارہ میں امام زہبی نیزان الاتدال میں تبرانی الموجم الاوسط میں مقدسی الحدیث المختارہ میں کل کتب میں حدیث ہے کہ حضورﷺ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کے بعد بکر زباطی ہے اپنی ولادت کی خوشی میں اور صحابہ کو اکٹھا کر کے لنگر اپنے ملاد کا کھلایا حدیث کے لفظ ہیں انن نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم اککہ ان نفسی بعدن نبووہ بحقی سنن قبرہ میں اور مسند بزار میں بھی ہے اور مجموع الزوائد میں امام حیثمی نے بھی روایت کیا حضورﷺ نے بکر زباطی ہے اور جمع کر کے کل صحابہ کو لنگر ملاد کھلایا بعض علماء نے کہا کہ یہ ملاد کے بکرے نہیں حضورﷺ نے کیے تھے اککہ کے تھے بعض یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ملاد کا نہیں تھا یہ بکر زباطی کر کے جو لنگر کھلایا تھا یہ اککہ تھا یہ اگر اککہ تھا اور ملاد نہیں تھا اککہ وفات پہ ہوتا ہے یا ولادت پہ ہوتا ہے اککہ کس خوشی میں ہے موت کی وفات پہ ہوتا ہے یا ولادت پہ ہوتا ہے ارے کوئی ملاد کا مانے یا اککہ مانے اککہ تو ملاد کی خوشی کا کھانا ہے ولیمہ شادی کی خوشی کا کھانا اککہ ولادت کی خوشی کا کھانا بعض یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ملاد کا نہیں تھا یہ بکر زباطی کر کے جو لنگر کھلایا تھا یہ اککہ تھا یہ اگر اککہ تھا اور ملاد نہیں تھا اککہ وفات پہ ہوتا ہے یا ولادت پہ ہوتا ہے اککہ کس خوشی میں ہے موت کی وفات پہ ہوتا ہے یا ولادت پہ ہوتا ہے ارے کوئی ملاد کا مانے یا اککہ مانے اککہ تو ملاد کی خوشی کا کھانا ہے ولیمہ شادی کی خوشی کا کھانا اککہ ولادت کی خوشی کا کھانا اب ہوا کیا اقیقہ آپ کا ساتھویں دن آپ کی ولادت کے بعد حضرت عبد المطلب آپ کے دادا نے کر دیا تھا زاد المعاد زاد المعاد امام ابن القیم روایت کرتے ہیں اللہمہ ابن تیمیہ کے شاگر امام حلبی سیرت حلبیہ میں روایت کرتے ہیں کل کتب میں کہ حضرت عبد المطلب آپ کے دادا نے ولادت کے ساتھویں دن اقیقہ کر دیا تھا ابو دعود شریف سنن ابی دعود اٹھائیے سنن ترمزی ہر کتاب حدیث کی اقیقہ صرف ساتھویں دن ہوتا ہے ولادت کے اور حدیث میں حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر ساتھویں دن توفیق نہ ہوئی تو چودھویں دن اربع تاشر اگر چودھویں دن توفیق نہ ہوئی اکیسویں دن اہدہ وشریف یہ اقیقے کے دن مقرر ہیں حضور کا اقیقہ سات میں دن ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم سوال یہ ہے سات دن بھی گزر گئے چودہ دن بھی اکیس دن بھی تو چالیس سال کے بعد بعد النبوہ اعلان نبوت کے بعد ابھی اقیقہ کرنا تھا استغفراللہ العظیم اگر ذہن میں یہ خیال آئے کہ اس لئے اقیقہ کیا کہ جب آپ کا اقیقہ کیا گیا تو وہ دور جاہلیت تھا قبل البیسہ قبل البیسہ تو آپ نے چاہا ہوگا کہ میں اپنی نبوت کے بعد اپنی شریعت میں پھر دوراؤں اعادہ کروں ایک خیال ہے اس کا جواب دیتا ہوں کہ شاید آپ نے فرمایا کہ وہ بیسہ سے پہلے دور جاہلیت میں تھا اور میں نبوت کے بعد دوراؤں سنو اگر دور جاہلیت میں بیسہ سے پہلے کا عمل ناجائز ہو گیا اور دورانہ بڑا تو اقیقہ سے پہلے ضروری تھا کہ حضور حضرت خدیت القبرہ والا نکاح دوراتے نکاح دوراتے سب سے پہلے وہ بیسہ سے پندرہ سال پہلے ہوا تھا حضرت خدیت القبرہ سے پندرہ سال پہلے ہوا تھا وہ خدیت القبرہ کا نکاح جو بیسہ سے پہلے تھا جس سے سیدہ ساطمہ ہوئی جس سے رکیہ ہوئی جس سے حضرت زینب ہوئی جس سے امیت کنسوم ہوئی جس سے ابراہیم ہوئے کاسم ہوئے طیب و طاہر کل اولاد جس رکیت القبرہ سے ہوئی جب اعلان نبوت کیا وہ نکاح تو دورایا نہیں اقیقہ کیوں دورا میں لگے اس نکاح کا تو مہر بھی حضرت ابو طالب نے پے کیا تھا اور جو لوگ حضرت ابو طالب کے بارے میں بدگمانی اور بد اعتقادی رکھتے وہ بھی سمجھ رہے ہیں اگر آقا کی بارکا میں قبولیت نہ ہوتی تو ان کا مہر اپنے نکاح میں قبول نہ کرتے ان کے نکاح اپنی حضرت ابو طالب نہیں دیا مہر بھی اپنی جیب سے دیا اس نکاح سے کل آل رسول پیدا ہوئی حضور نے نکاح خدیت القبرہ کا تو اعادہ نہیں کیا تو اقیقہ کا اعادہ اس سے زیادہ ضروری ہو گیا نہیں تو پھر کیا کیا وہ جس کو اقیقہ کا لفظ گولا گیا وہ دراصل کھانا ہے زباہ بکروں کا شد کا خیرات ہے فی فرحت المعولد ہاں ذہی اقیقہ والولیمہ آتا فی فرحت الزواج یہ دو کھانے ہیں شادی کی خوشی کا کھانا ولیمہ کہلاتا ہے ولادت ملاد کی خوشی کا کھانا اقیقہ کہلاتا ہے تو آقا نے حدیث پاک اعلان نبوت کے بعد کل صحابہ کو جمع کیا اور اپنی شیعت میں اپنی سنت میں اپنے ملاد کا لنگر کھلا کر قیامت تک ملاد مصطفیٰ منانا سنت بنا دیا موسیقا